اسلام علیکم اور ملکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب تو آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اپنی جو بی بی واش ہے واشنگ مشین ہے اس کا ریویو ایکچولی نا میں نے آپ کے ساتھ جب سے ولاغنگ سٹارٹ کی ہے تو شیئر کرتی ہوں اپنے ڈیلی ولاغز میں تب سے مجھے کوسچن آ رہے تھے جب سے لاہور میں میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کی تھی یہ کلپ میں ایڈ کر رہی ہوں لاہور میں میں نے یہ کافی بار آپ کے ساتھ شیئر کی ہے لیکن پھر بھی اس کے بارے میں بہت زیادہ کوسچن آتے ہیں بہت زیادہ کوسچن میں ریسیف کرتی ہوں اور سب یہ جاننا چاہتے تھے کہ آپ ڈیٹیل میں بتائیں اور جن کے پاس یہ ہے وہ یوز کر رہے ہیں تو ان کو تو آئیڈیا ہوگا لیکن جن کے پاس نہیں ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ میں نے لاہور سے لی تھی اور یہ لاہور میں میں نے امانہ مال لنک روڈ جو ہے مارڈل ٹاؤن لنک روڈ میں وہاں سے میں نے لی تھی اور تب یہ آفر میں تھی مجھے اگزیکٹ یاد نہیں ہے شاید میں نے آپ کو پہلے بتایا ہو لیکن اس کا جو باکس ہے نا وہ شفٹنگ میں اوپر کہیں رکھا ہو ہے تو اس وجہ سے نا ابھی میں پروپر آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ مطلب کتنے کی تھی کیونکہ مجھے بالکل سچ میں بھول گئی ہے لیکن میں نے نیٹ پہ جو دیکھی اب اس کی چار آزار آٹھ سو یا پانچ ہزار اس کی پرائز آ رہی ہے اب یہ والی جو میرے پاس ہے نا یہ بالکل نیو بارن بیبی واش ہے اور ایک اور بھی ملتی ہے جو ساڑھے چھنس سات ہزار میں آتی ہے اور اس کی اور اس کی کیپیسٹی جو ہے مطلب لیٹرز میں لکھا ہوتا ہے یا کیجی میں لکھا ہوتا ہے تو وہ تھوڑی سی نا بالکل ہی چینج ہے یہ والی سب سے منی سائز کی ہے سب سے چھوٹی ہے دیٹیل میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے نیٹ پہ کچھ دیکھی ہے کیونکہ باکس جو ہے وہ ابھی کافی اوپر رکھا ہوا ہے اور اس میں سامان ہے تو وہ میں ابھی فیلحال تو آپ کو شو نہیں کر سکتی ہوں لیکن اس کی جو ساری ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کے ساتھ شو کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے اگر آپ لینا چاہیں تو آپ اس میں دیکھیں ٹو کیجی ہے یہ بالکل ہی چھوٹے والا سائز ہے اور اس کے اوپر ساری یہ ڈیٹیلز آ رہی ہیں میں نے جب لی تھی میں نے کیوں لی تھی کیونکہ میں ہاتھ پہ زیادہ کپڑے واش نہیں کر سکتی ہوں میرے ہاتھ پہ بہت زیادہ سٹریس آنے کی وجہ سے کچھ ایشو ہے جس کی وجہ سے میں ہاتھ پہ نہیں دھو سکتی تھی تو اس وجہ سے مجھے ایک مشین چاہیے تھی جو کہ میرے اپنے جو ڈیلی کے کپڑے ہوتے ہیں جو میں جاب پہ پہنتی تھی یا پھر رومال ہوتے ہیں یا چھوٹے موٹے ڈسٹر ہوتے ہیں تو ان کے لیے مجھے چاہیے تھی اچھا جی اب آ جاتے ہیں مشین کی طرف یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ اس کا ٹائمر ہے جو یہاں پہ ہے اور میں اس کو ماشاءاللہ سے پچھلے دو سال سے یوز کر رہی ہوں اس لیے میں اس کا پروپر ریویو آپ کو اب دے رہی ہوں میں نے لی تھی چار ہزار کچھ کی اب یہ آئی تنگ پانچ ہزار کی ہوگی اتنی ہوگی یا کچھ آگے پیچھے دو چار سو ہوں گے اس کے ساتھ یہ اس طرح سے پائپ لگا ہوا ہے جسے عام جو مینول مشینز ہوتی ہیں ان کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور میرے پاس مینول تھی بھی نہیں مجھے اس لیے بھی چاہیے تھی میرے پاس آٹو واش ہے جو کہ پانی کا کبھی ایشو ہو تو کپڑے دھونے کے لیے تب بھی مجھے ایک پرابلم ہوتی تھی اس وجہ سے بھی مجھے چاہیے تھی تو بڑی میں لینا نہیں چاہا رہی تھی کیونکہ گھر اتنے بڑے نہیں ہوتے ہیں کہ میں بڑی رکھوں تو اس وجہ سے نا مجھے تھوڑی سی چھوٹی اس ٹائپ کی چاہیے تھی یہ اس کا سوچ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس طرح سے بہت بڑا نہیں ہے کیونکہ اتنا زیادہ نا مطلب اس میں پاور اتنی نہیں ہے میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں آپ دیکھیں اندر سے یہ اس طرح سے ہے تو اس میں جو ہے نا آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح کی موٹر لگی بھی اور یہ جالی ہے اگر مجھے مطلب مہینے بعد یا دو مہینے بعد جب ہوتا ہے میں اس کو کھول لیتی ہوں اس کا پیچ اوپن کرتی ہوں اور پھر یہ جالی کھل جاتی ہے تو میں اندر اگر کچھ بھی بال ہوں کچھ بھی کپڑوں کے دھاگیں ہوں یا اس طرح کچھ ہو تو میں اس کو صاف کر لیتی ہوں ہائٹ اس کی جو ہے وہ میرے گھٹنے تک آتی ہیں میری ہائٹ 5253 آئی تنک ہے تو میرے گھٹنے تک آتی ہے تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ کتنے سائز کی ہے اچھا جی اب میں آپ کو دکھاتی بھی ہوں کہ میں اس کو کس طرح سے یوز کرتی ہوں پائپ آپ کے پاس اگر ہو آپ لیں اور اگر پائپ آپ کے پاس پائپ سے پانی ڈال سکتا ہے میں تو سمپل بالٹی میں ٹب میں پانی ڈالتی ہوں اور اس کو پورا فل نہیں کرتی ہوں مطلب پانی فل نہیں کرتی ہوں پورا میں ہاف سے تھوڑا سا زیادہ ڈالتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ جھاگ بھی بنے گی کپڑوں کا وزن بھی آئے گا اگر بہت زیادہ اس میں وزن ڈالیں تو پھر یہ آواز عجیب سی آنے لگ جاتی ہے اور پروپر جو ہے اس کی مشین موٹر جو ہے وہ کام نہیں کرتی ہے سرف ڈالتی ہوں یہاں سے میں اس کو آن کرتی ہوں ٹائمر جتنا مجھے چاہیے ہوتا ہے کپڑوں کے اکارڈنگ میں لگا لیتی ہوں اور سرف ڈالنے کے بعد تھوڑی سے جب جھاگ بن جاتی ہے نا تو تب میں اس میں کپڑے ڈالتی ہوں اور کپڑے اب میں کس طرح ڈالتی ہوں جو مین کویسٹن آتا ہے اگر میں اپنی بات کروں تو لون کا میرا یا لیلن کا ایک جوڑا ڈالتی ہوں مطلب ٹراؤزر شرٹ کمیس شلوار ڈالتی ہوں اگر میں اپنے ہزبن کی واش کروں تو میں صرف ایک شرٹ ان کی ڈالتی ہوں بیسیکلی نا یہ نیو بارن بیبی واش ہے نیو بارن کے کپڑے آپ کو پتہ ہے ان کے لیے بہت ہی یہ بیسٹ ہے بہت ہی بیسٹ ہے کیونکہ میں دو سال سے یوز کر رہی ہوں اور میں ہی اس کو یوز کرتی ہوں میرے گھر میں ایسا کوئی اور نہیں ہے جو اس کو یوز کرے تو میں بہت کے عرصے اس کو یوز کرتی ہوں نا اس پہ بہت زیادہ کپڑے لوٹ ڈالتی ہوں کہ یہ جو ہے خراب ہو کیونکہ کبھی ایسا ہوا بھی ہے ایک دو بار کہ جب میں نے اس میں تھوڑے سا جو موٹے کپڑے یا تھوڑے سے زیادہ ڈالیں نا کپڑے تو اس کی مشین آواز کرنے لگ گئی اور رکنے لگ گئی تھی تب مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ زیادہ ویٹ ڈالیں تو اس سے جو اس کی موٹر ہے اس میں پرابلم ہو سکتی ہے اس وجہ سے میں بہت کیر کرتی ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے دونوں مطلب کلوک وائز بھی انٹی کلوک وائز بھی دونوں طرح سے چلتی ہے جیسے عام مشین چلتی ہے تو ہوپس ہو کہ اچھا ہوگا یہ ریویو آپ کے لئے کام آئے گا ہلپ فل ہوگا انفارمیٹیو ہوگا تو ابھی میں آپ کو دکھاتی بھی ہوں کہ جب اس کا پورا ایک راؤنڈ پورا ہوتا ہے تو کیسے آواز آتی ہے اور مشین کیسے ریسپونس کرتی ہے تو کپڑے سارے واش ہو گئے ہیں اس کو میں نے واش کر کے یہاں رکھ دیا ہے اس کے بعد میں اس کو ڈرائے کپڑے سے ساف کر دیتی ہوں اور تھوڑی دیر یہ ڈرائے ہوگی پھر اس کے اوپر میں شیٹ یا کپڑا ڈال کے اس کو رکھ دوں گی تو اگر آپ کو میرا یہ ریویو اچھا لگا ہو ہیلپ فل آپ کو لگا ہو تو ضرور لائک کیجئے گا اور مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا تینکیو سو مچ فر واشنگ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ